دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ موویز میں ہونے والے کچھ ایسے ایڈوینچر سینز جسے دیکھنے کے بعد انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا تو جناب آج کی اس ویڈیو میں آپ کی سب کنفیوجن دور ہونے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو بولی وڈ کی کرش مووی کے بارے میں بات کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے ابھی تک یہ مووی نہ دیکھی ہوگی تو فرینڈز اس مووی میں کال اور کرش میں ہونے والی دمدار فائٹ میں بلکل ریالیسٹک سیچویشن تھی یہ اس وقت کا سین ہے جب بلیڈنگ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا نیچے گر رہا ہوتا ہے اور ہرتک اس بلیڈنگ کے حصے کو تھام لیتا ہے دراصل اس سین میں یہ کوئی ریال بلیڈنگ نہیں تھی بلکہ دھرموکول کی بنی ہوئی ایک چٹان تھی جسے آپ دیکھی رہے ہیں اور ان کے بالوں کو ائر بلور کی مدد سے اڑایا جا رہا ہے یہ ایک گرین بیکگراؤنڈ کے آگے ہونے والی شوٹنگ ہے جسے بعد میں ایڈٹ کر کے ریالیسٹک بیکگراؤنڈ کے ساتھ مرج کر دیا گیا اگر آپ نے ٹرپل آر مووی دیکھی ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس مووی کے سٹارٹ میں ہی ایک سین ہوتا ہے جس میں یہ ہیرو ایک شیر سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایکچول سین دیکھیں گے تو آپ کا اس ایڈونچر سین سے بروسہ ہی اٹھ جائے گا دراصل یہ ہیرو کسی شیر سے نہیں بلکہ ایک بیو کپڑے پہنے ہوئے انسان سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن مووی میں گرافکس ٹیکنولوجی کا یوز کر کے ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے یہ ہیرو سچ میں ایک کسی اصلی شیر سے فائٹ کر رہا ہو پٹھان مووی جو کہ دو ہزار تئیس میں لانچ ہوئی آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے یہ مووی نہیں دیکھی ہوگی یہ ایک ایسی مووی ہے جس نے ووکس آفیس پر ایک ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کیا تھا اس مووی کے بیہینڈ دی سینس کو دیکھنے کے بعد آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ موویز میں وی ایف ایکس کا کیا کام ہوتا ہے آپ نے اس مووی کے سٹارٹ میں ہی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ایک بڑے سے گراج میں ایک ہیلیکوپٹر ہوتا ہے اس مووی میں اس ہیلیکوپٹر کو سی جی آئی کی مدد سے بنایا جاتا ہے سی جی آئی گرافکس کی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بغیر کسی اصلی چیز کو یوز کیے اسے بلکل ریالسٹک بنا دیتی ہے جیسا کہ آپ اس ہیلیکوپٹر کی ایکزیمپل دیکھی رہے ہیں موویز کے ڈیفیکلڈ سین کو گرین سکرین یا تو پھر بیو سکرین پر شوٹ کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ان پارٹس کو کٹ کر کے ریالسٹک بیکگرونڈ پر ایڈٹنگ کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے جسے مووی دیکھنے میں بلکل ریالسٹک لگتی ہے سوپرمن مووی تو آپ نے ضرور دیکھی ہی ہوگی خاص کر یہ مووی بچوں کی فیورٹ موویز میں سے ایک ہے اس مووی میں سوپرمن کو بلکل ریال طریقے سے اڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بلکل ریال ہے مگر اس سوپرمن کو اڑنے کے لیے اسے رسیوں کی مدد سے باندھا جاتا ہے اور ان رسیوں کو فل فورس سے اوپر کی جانب کھینچا جاتا ہے جس سے دیکھنے میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے سوپرمن گولی کی رفتار سے اڑ رہا ہے اس مووی میں زیادہ تر سینز کو گرین سکرین اور سپیشل افیکٹ کی مدد سے بنایا گیا ہے تاکہ مووی میں ہونے والا ہر مومنٹ ریالسٹک لگے اگر آپ نے سکائی سکریپر مووی دیکھی ہے تو آپ نے یہ سین بھی ضرور دیکھا ہی ہوگا جس میں یہ ہیرو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر جمپ کر رہا ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہ بہت اڈوینچر سین ہے مگر اس سین کو کروما ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سین ایک سٹوڈیو میں ہی شوٹ کر لیا گیا تھا دی موکلی فلم جسے ہر چھوٹا بڑا انسان ہی دیکھنا پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے جانور اور جنگل دکھائے جاتے ہیں مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ سبھی جانور اور جنگل کمپیوٹر گرافکس کا کمال تھا جسے سٹوڈیو میں ہی گرین سکرین پر شوٹ کرنے کے بعد اس میں سی جی آئی کی مدد سے ریالیسٹک لک دی گئی تھی ہیری پورٹر مووی کو دیکھنے پر ہر انسان ہی سوچتا ہوگا کہ یہ بچے جڑوں پر بیٹھ کر کیسے اڑ لیتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مووی کو سٹوڈیو میں ہی شوٹ کیا گیا تھا جس میں ہیری پورٹر اور اس کے دوست اصلی جڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اصل میں ان جڑوں کو میٹل کے روڈز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا اس پورے سیٹ کو گرین اور بیو سکرین سے کور کر دیا گیا تھا تاکہ شوٹنگ کے بعد کلپس کو ایڈٹ کر کے ان میں سپیشل ایفیکٹس ڈال کر ریال لک دی جائے اس سین کو اور بھی زیادہ ریالیسٹک بنانے کے لیے بڑے بڑے ائر بلوڈز کی مدد سے ہوا کا توفان بھی کریئٹ کیا گیا جسے دیکھنے کے بعد یہ بلکل ریال لگ رہا تھا تو فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو پر فیڈبیک اچھا ملا تو جلد ہی اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی آپ کی حدبت میں پیش کیا جائے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے ایسی ہی انفارمیٹک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ